بیت اللہ محسود اس لیے امریکیوں نے کبھی انہیں ٹرون حملوں کا نشانہ نہیں بنایا حالی ترکستان نے کہا کہ بیت اللہ اسرائیل اور بھارت کے اشارے پر نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے اندر مساجد اور تعلیمی اداروں کو تباہ اور علماء کو شہید کر رہا ہے تحریک طالبان افغانستان کے کمانڈر اور بیت اللہ محسود کے مخالف کمانڈر قاری زین الدین محسود نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروائیوں پر بیت اللہ محسود سے اختلافات ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں بیت اللہ محسود جو کاروائیوں کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہیں جیو نیوز کو ایک خصوصی انٹریو میں طالبان کمانڈر قاری زین الدین محسود نے کہا کہ بیت اللہ محسود نے خودکش حملے حرام قرار دینے پر مولانا حسن جان کو شہید کر رہا ہے انہوں نے طولبات مجاہدین کی پہنی ہوئی ہے بھائی کہ کروایا جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ یہ جو بھی کروایا کر رہے ہیں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا یہ میڈیا والوں کو جب مولانا حسن جان شہید صاحب نے یہ خودکش جو ان کو حرام قرار دیا تو تین دن کے بعد ان کو شہید کروایا ہوں قاری زین الدین کا کہنا کہ عبداللہ محسود کی زندگی میں بیت اللہ محسود ہمارا ساتھی تھا لیکن پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے اسلام پاکستان کے اندر کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا ہم بیت اللہ اور اسی دور میں عبداللہ محسود صاحبی زندہ تھے دونے ایک ہی تنظیم تھے تاریخ طالبان افغانستان تو بعد میں جب عبداللہ محسود شہید ہوا تو اسی کے بعد بیت اللہ محسود نے اپنے نام سے اعلان کر کے تاریخ طالبان پاکستان بنوایا تاریخ تو اس کے بعد جو اختلاف پریدہ ہو گئی آپس میں اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ اپنے ملک کی اپنے قوم پر اندروں نہیں کروایا ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے ملک کے اندر اپنے قوم کے اندر کیونکہ مسلمان قوم ہے پاکستان اس میں اندر کروایا جو ہے اسلام اس کے اجازت نہیں دیتا ہے قاری زین الدین نے بتایا کہ بیت اللہ محسود بھارتی خودیہ ایجنسی اور اسرائیل کے امام پر تمام کارروائیاں کر رہا ہے بیت اللہ محسود جو بھی کروایا کر رہا ہے وہ انڈیا انٹریجنس اور اسرائیل ان کے اشارے پر کر رہا ہے قاری زین الدین محسود کے مطابق بیت اللہ محسود نے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے ہم تعلیمی اداروں اور ترقیاتی کاموں کی بھالی چاہتے ہیں انہوں نے ویسی کروایا کیا اپنے قوم کے اندر کہ ایک ایک قبیلے کے دس دس بارہ لوگ مروادی ہے انہوں نے شہید کر دیئے اس لئے لوگ جو ہے نا کافی دباؤ میں رکھا ہوا ہے انہوں نے ابھی جو ہے نا لوگوں کے دل بالکل زندہ ہو گئے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں امن ہو ہمارا اسلامی ملک ہے کیونکہ آج کل یہ فاتح میں دیکھیں ہم اپنے ترقیاتی کامی بھی ہو رہی ہے تعلیمی ادارے بھی بند ہے ہم تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ترقیاتی کامی بھی ہو جائے اور تعلیمی ادارے جو میں یہ بھی بہار ہو جائے آریز زین الدین کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق تحریک تالبان افغانستان سے ہے تحریک تالبان سوات سے نہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام ڈنڈے سے نہیں تبلیغ سے پھیلا ہے کہ تالبان کا ایک اپنے مشن ہے جہاد کا سلسلہ قرآن شریک اور احادیث کے قانون کے مطابق اسی پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ ڈنڈے کے اوپر اسلام کرنا جو ہے نا یہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتی ہے اسلام جو ہے ڈنڈے پہ نہیں ڈعوت پہ ہم جو ہے نا تاریخ تالبان افغانستان ہے ہم تو تاریخ تالبان پاکستان میں حصہ لیتے ہی نہیں اگر جب ہم ان میں حصہ لے تو ہم نے ان کے ظلم کو بھی تسلیم کیا اس لئے ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا لیے وہ تاریخ تالبان پاکستان کر رہے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ کبھی بھی مطابق ہیں سلسل部 ک 경ریہ سلسل سلسل سل 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 س سب